اسلام علیکم عزیز ضلوہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے امتحانات کی تیاری جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا عوض محمد اسمائل کالو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انگلیش فارس سی ایس 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 اینڈ پی ایم ایس جس پہ جو ہے آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزیمز کی انگلیش سبجیکٹ کی جو ہے نا وہ تیاری بڑے اچھے طریقے سے کرائی جاتی ہے اگر تو آپ ہماری جو ہے وہ سیریز کو فالو کر رہے ہیں یا آپ جو ہے نا آپ ہمارے پرانے سبسکرائبرز ہیں اس چینل پہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیل سے بنائی جاتی ہیں اور بڑی محنس سے بنائی جاتی ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کھنگالا جاتا ہے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کو جو ہے لائک بھی کیجئے گا کمنٹ میں بھی ہمیں بتائیں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی وہ بھی آپ نے مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں بتانی ہے اور اسے اچھی لگنے کے باوجود اگر آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا ان دوستوں کے ساتھ جن کو جو ہے وہ انگلیس سے سیکھنی ہے سی ایس ایس پی ایم ایس یا کسی بھی کمپیٹریو اگزائم کے لیے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ٹھیک ہے ویڈیو سے جانے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ نے جو ہے اپنے ساتھ اپنی کاپی پینسل جو ہے وہ اٹھا لینے ہیں اور اپنے نوٹس جو ہے وہ آپ نے بنانے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یوٹیو اس ویڈیو کے بعد یوٹیو پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہم ایک ایک ایکسرسائز بھی اپنے جو ہے وہ ویڈس ایپ گروپ میں دیتے ہیں جس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے سالو اور مہنے کرنی ہوتے ہیں آپ کے اس کی ایویلیویشن ٹھیک ہے تو اب جی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس بہت شارٹ ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے اصل میں ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی یہ الگ الگ پوائنٹ کی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں جیسے کل میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی ایمفیٹک اور ریفلیکسف پروناؤن کے بارے میں اور آج میں جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن کی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگ یہ ضرور ضرور اپنے مہنے میں رکھ لیں کہ یہ وہ ان ٹاپکس پر الگ الگ ویڈیو بنای جا رہی ہے جو ٹاپکس آپ کے لئے کنفیوجن کا باعث بنتے ہیں اور جہاں پر جو ہے ایکزیمینر جو ہے وہ اکثر آپ کو پکڑتا ہے آپ اپنی رائٹنگ میں غلطی کرتے ہیں یا آپ جو ہے وہ سی ایس ایس یا پی ایس کی کریکشن میں جو ہے نہ وہ مسٹیک کرتے ہیں کیونکہ سی ایس ایس نے اس ٹاپکس پر بہت دفعہ جو ہے وہ سوال پوچھا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم جو ہے چلتے ہیں اپنے کس کی طرف ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے جو ہے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن کی ٹھیک ہے کہتا ہے ریلیٹیو پروناؤن is one which introduces a subordinate class ٹھیک ہے ریلیٹیو پروناؤن ایسا پروناؤن ہوتا ہے جو ایک subordinate class کو کیا کرتا ہے introduce کرتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ main class کے ساتھ جو ہے وہ subordinate class کو کیا کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے اب subordinate class کونسی class ہوتی ہے ایسی class جو اکیلے یا خود جو ہے وہ stand نہ کر سکے یا کسی دوسری class کی کیا ہو ماتحت ہو اسے اپنی جو ہے وہ sense یا notion complete کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی دوسری class کی ضرورت پڑتی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں subordinate class کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ main class کے ساتھ کسی subordinate class کو جوڑنے کا کام کرتا ہے it relates the subordinate class to the noun to which it refers in the main class یہ main point main مدہ جو ہے ہمارا یہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ subordinate class کو جو ہے نا main class کے noun یا pronoun کے ساتھ relate کر دیتا ہے ملا دیتا ہے جوڑ دیتا ہے جس کو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے refer کر رہا ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ pronoun ہوتا کیا ہے pronoun جو ہے وہ noun یا pronoun کو جو ہے وہ refer کرتا ہے یا اس کی جگہ پہ استعمال کیا جانے والا لفظ ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ بھی یہ کیا کر رہا ہے جس noun یا pronoun کو main class میں جو noun یا pronoun ہوگا اس کو جو ہے یہ جو ہے اگر refer کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو کیا ہے اس کے ساتھ یہ سا بالordinate class کو جو ہے یہ ملا دے گا ٹھیک ہے تو آگے دیکھئے جی ہمارے پاس جو relative pronouns ہیں وہ ہیں who, whom, whose, which and that ٹھیک ہے who, whom, whose, which and that ان کو ہم کیا کہتے ہیں relative pronouns کہتے ہیں تو اب ہم جو ہے نا وہ examples کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم نے اوپر جو definition پڑھی ہے اس کے examples کیا اس definition پہ جو ہے وہ پوری آ رہی ہیں اگر تو اس definition پہ یہ examples جو ہے وہ پوری آ رہی ہیں تو well and good ہے اور ہم جو ہے اس کچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اگر نہیں آ رہی تو پھر دیکھتے ہیں کیوں نہیں آ رہی کیسے نہیں آ رہی ٹھیک ہے جی اب آ رہی ہیں ہماری examples وہ کہتا ہے everyone cheered the player who scored 3 goals سب سے پہلی چیز جو ہے نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ subordinate class ٹھیک ہے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ subordinate class جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جو اپنے جو sense ہے اس کو complete نہیں کر سکتی اپنی sense complete کرنے کے لئے اسے جو ہے وہ کسی دوسری class کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری class اس کے ساتھ آکے جڑتی ہے جو اپنی sense اکیلے میں بھی complete کر سکتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں main class کہتے ہیں اگر دیکھیں یہ who سے پہلے والے حصے کو اگر میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں میں کہتا ہے everyone cheered the player ٹھیک ہے اب اگر اس حصے کو دیکھیں تو کیا یہ اگر ہم اس کو اکیلا sentence بنا لیں everyone cheered the player ہر کسی نے جو ہے وہ کھلاری کے لئے تالی بجائی ٹھیک ہے تو کیا یہ اپنی sense complete کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو میرے خیال میں یہ sense complete کر رہی ہے تو اس لئے یہ کیا یہ main class ہے یہ کسی کی ماتحت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں scored the three goals تین goal بنائے اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کیا یہ sense اکیلے میں اگر میں اس کو لکھ دیتا ہوں scored the three goals تو کیا یہ ایک sentence ہے class ہے بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا subject ہمارے پاس نہیں ہے جب subject نہیں ہے تو predicate بھی ہمارے پاس obviously نہیں ہے ہم اسے predicate کہیں نہیں سکتے اگر آپ کو subject اور predicate کے بارے میں بتانی ہے تو ہمارا سب سے پہلا lecture جو youtube پہ پڑھا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ نے subject اور predicate سمجھ لینا ہے تو پھر آپ کو جانا اس کی بڑے بہترین طریقے سے کیا آ جائے گی سمجھ آ جائے گی چلے تو یہ جو ہے یہ اپنی sense اکیلے میں complete نہیں کر رہی تو اب اس کو ہم نے کہہ ہے who لگا کے اس دوسری class سے کیا کر دیا ڈیٹ کلاس خو سکور 3 گول ہم نے سب آرڈینیٹ کلاس کو کیا کر دیا جی انٹروڈیوز کروایا who سے سکور 3 گول کو جو ہے ہم نے who لگا کے کیا کر دیا انٹروڈیوز کروایا کہ یہاں سے ماری جو نا سب آرڈینیٹ کلاس کیا ہو رہی ہے سٹارٹ ہوئی ہے it relates the sub آرڈینیٹ کلاس to the noun to which it refers in the main class تو یہ کیا کر رہا ہے relate ملا رہا ہے اس noun کے ساتھ جس noun کو اس نے refer کیا اگر ہم دیکھیں یہ refer کس کو کر رہا ہے ہر کسی نے اس کھلاڑی کے لئے تعلیم بجائی اس کھلاڑی کے لئے جیس نے یعنی کہ کھلاڑی کو ہی ہو جو ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے کھلاڑی کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو relate بالکل وہ refer کر رہا ہے player کو اس کے ساتھ اس نے کیا کر دیا ہے relate کر دیا ہے ٹھیک ہے جی next ہے جی ہمارے پاس example اگر دیکھیں he saw a film was very amusing was very amusing کو اگر ہم اکیلے میں لکھے تو میرے خیال میں اس کی sense complete نہیں ہوتی ہے تو ہم نے relative pronoun لگا کے اس کو introduce کا دیا ہے کہ یہ سب which was very amusing جو کہ بہتی دلچسپی شاندار تھی مزیدار تھی ٹھیک ہے اگر میں صرف یہ بولوں جو بڑی مزیدار تھی کیا sense computer یا بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں کیا ہے اس کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھا رہی کیا مزیدار تھی جب ہم لگاتے ہیں حصہ film جب ہم کہتے ہیں کہ film کہ film مزیدار تھی جس کو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے refer کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے نا وہ noun یا pronoun کو کیا کر دینا ہے آگے پیچھے اس کے pronoun کے noun کے آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے آگے پیچھے کر دینا ہے اگر یہ اس سے آگے پیچھے ہو گیا اس کا جو structure ہے وہ change ہو گیا تو پھر آپ کا sentence کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا اسی طرح CSS میں جو نا بار بار sentence پوچھا گیا ہے I brought books in the market which I wanted to bought ٹھیک ہے I brought books in the market which I wanted to bought کہ میں وہ کتاب مارکٹ میں لے کر آیا جو میں بیچنا چاہتا تھا اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں تو کہتے ہیں I brought books in the market اب یہاں پر relative pronoun آنا چاہیے تھا I brought books which I wanted to bought کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ relative pronoun کیا نہ چاہیے اس کے فورم بار دانا چاہیے in the market پھر یہ sentence کیا ہو جانا تھا ٹھیک ہو جانا تھا آپ نے جو ہے وہ ہمارے چینل پر جو ہے وہ correction والے sentences past papers cases کے ساری solved پڑی ہیں ان کی correction آپ دیکھ لیں گے تو آپ کچھ ہے یہ سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے جو ہے ان کو use کہاں کہاں پہ کرنا ہے who home and whose جو ہے وہ reference to persons کہ ان کو جو ہے نا آپ who home and whose کو جو ہے نا آپ اشخاص کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے which is used for things which کو جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں چیزوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں which کو آپ کیا ہے چیزوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے which is used for persons considered as group which کو جو ہے آپ اشخاص کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں persons کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جب وہ ایک گروپ کے طور پر جو ہے نا جو ہے ہم اگر اس کو لیتے ہیں جیسے it is Pakistani team which won't last match ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیم جو ہے وہ ایک لیکٹیو نہ ہون ہے تو بہت سارے لوگ جو اس میں ملتے ہیں تو یہاں بھی ہم جو ہے which کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا that may be used to refer to either persons or things تو that کو جو ہے نا آپ persons اشخاص اور چی تو دونوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے that is mostly used after superlative degree تو superlative degree کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے that use کرنا ہے چاہے وہ person ہو چاہے وہ thing ہو ٹھیک ہے the best boy that آپ کیا سکتے ہیں the best boy that defeated that defeated his enemy is sitting in my class ٹھیک ہے ایسے کہہ سکتے ہیں the best boy that topped the board is a part of my own class ٹھیک ہے دیکھیں بھی that میں نے اس کے ساتھ لگا یہ یاد رکھے گا that میں نے the best boy کے فوراں بعد لگا دیا ہے ٹھیک ہے جی superlative degree تھی اس لئے آپ نے that use کیا that is used after all much little everything یہ الفاظ آپ نے دیکھ لینے ہیں little everything and none تو ان الفاظ کے بعد جو ہے آپ نے ہمیشہ کیا use کرنا ہے that بڑی ہی famous ایک example ہے شکسپیر کی وہ کہتا ہے all that دیکھیں all کے بعد کے use کر رہا ہے وہ that all that glitters is not going ٹھیک ہے تو آج کے لئے ہی اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار